وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ جن میں سے پہلے دو پیر یعنی اننا کا اننا اور لاکننا یہ چارم پڑ چکے ہیں آج ہمارا جو سبق ہے وہ لائتا اور لاعلا ہے لیکن ایک مرتبہ میننگ تمام الفاظ کے دیکھ لیجئے گا اننا کا مانا بے شک یقینا کا مانا گویا کے جیسے کے تشبیدینی کے لیے اور لائتا کا مانا کاش اور لاعلا کا مانا امید ہے اور ان کی تعداد بھی لکھی ہوئے قرآن کریم میں استعمال ہوئے تو اصل کے اندر ان کا استعمال زیادہ تر ضمیر متصل کے ساتھ ہے اس لیے ہم ضمیر متصل کے ساتھ پڑیں گے تو سب سے پہلے لائتا اور لاعلا کے ساتھ ایک ایک مثال پہلی مثال ہمارے پاس ہے یا لائتینی کنتو ترابا یا لائتینی کنتو ترابا لائتینی اس کا اشارہ کیجئے گا کہاں کریں گے اس کا اشارہ جی کیا مان ہوگا کاش کے میں کاش کے میں بہت اچھا یا لائتینی کنتو ترابا مٹی ہو جاؤں کاش کے میں مٹی ہو جاؤں اس آیت کا مفہوم مطلب کیا ہے کہ کیوں انسان کہتا ہے کہ میں مٹی ہو جاؤں اور حقیقت کے اندر اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ وہ منظر کشی ہے اس وقت کی اس حالت کی کہ جب حشر کا میدان لگا ہوگا اور انسان تمام کے تمام اپنے ایک ایک پل اور ایک ایک لحظہ اور ایک ایک پل کا حساب دینے کے لیے حشر کے میدان میں جمع ہوں گے اور اس دن عادل کا عدل یعنی اس رب لم یزل کا عدل کا دن ہوگا انصاف کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی حشرات العرض سے تمام جانوروں کو پیدا کریں گے کہ آپس میں اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادی کیا تو اپنا بدلہ چکتا کر لیں تو اس بدلہ چکانے کے لیے جنوروں تک وہ پیدا کیا جائے گا حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ اگر دو بکریوں میں سے ایک بکری بے سینگ تھی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی پیدا کریں گے اور اس کی مقابل سینگ والی کو بھی اور اس کو سینگ عطا کیا جائیں گے کہا جائے گا کہ اپنا بدلہ لے لے تو جب یہ انصاف جانوروں میں اور باقی مخلوقات میں مکمل ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنا کن کا فیصلہ کرے گے کہیں گے کونوں ترابہ مٹی میں مٹی ہو جاؤ تو جب تمام جانور مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو اس وقت انسان جب ارکت اپنی ماحول میں دیکھے گا کہ سب یہ مٹی ہو گئے اور اب مجھے ایک ایک لمحے کا ایک ایک لحظے کا ایک ایک مومنٹ کا اور ایک ایک پائی کا جوانی کان خرچ کی پڑا پا کیسے گزارا اور جو کمایا اس کو خرچ کیسے کیا کس طرح لگایا تو جب اس کو انداز ہوگا کہ اب اس ایک ایک چیز کا میں نے حساب دینا ہے تو اس دن یہ کہہ گا کہ میں بھی مٹی ہو جاتا اور مجھے آج یہاں حساب کتاب نہ دینے پڑتا تو اس کاش سے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے کہ اس لفظ کو زندگی سے کہ ایک وقت میں ایک موڑ پہ ایک جگہ پہ آکے ہم کہیں کہ ہائی کاش اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں اپنے آپ کو تیار کر لیں اس دن کے لئے قبر کے لئے حشر کے لئے اور اس دن کے لئے کہ جب ہمیں ایک ایک چیز کا ایک پل کا جواب دینا ہوگا جی تو یا لئی تنی اے کاش کن تو ترابہ میں بھی مٹی ہوتا لَعِلَّكُمْ تَتَّقُن دوسرے لفظ ہے لَعِلَّكُمْ لَعِلَّكُمْ مہنم امید ہے شاید ممکن ہے لَعِلَّكُمْ تَتَّقُن کہ شاید کہ تم پریزگار بن جاؤ عبادت کرو عامال کرو اللہ تعالیٰ تقوی والی ورہ والی حیاء والی زندگی عطا فرمائیں تو دو لفظیں لَعِلَّكُمْ اس کے ساتھ گردان پڑھیں گے آپ میرے ساتھ اشارہ کرتے ہو پڑھئے گا بہت آسان لفظیں اسی طریقے سے لَعِلَّكُمْ 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 کاش وہ دو لَعِلَّكُمْ 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 لَعِلَّ ہنہ کاش وہ سب لئیت کی کاش آپ ایک لئیت کما کاش آپ دو لئیت کن کاش آپ سب لئیتہ نہیں کاش میں لئیتہ نہ کاش آپ سب جے تو یہ لئیتہ پھر کلاسان لفظیں لئیتہ ہو کاش وہ ایک جیسے کہے گا کاش وہ ایک جلدی نہ جاتا کاش وہ ایک لیٹ نہ ہوتا کاش آپ سب تھوڑی دیر پہلے آتے برینی آپ کو مل جاتی تو کاش یعنی جبکہ ہاتھ وقت ہاتھ سے نکل جائیں تو پھر اس وقت کف افسوس کے لئے لئیتہ لئیتہ جی لئیتہ کاش دوسر لفظ اللہ اللہ یہ تو ہماری زندگی کیسا ہے امید ہے ممکن ہے شاہد امید ہے اور امیدوں سے ہی زندگی قائم ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ دنیا میں ہمیں سیدھے راستے اور خیر پر قائم رکھیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی اسی رحمت کی بنا پر اپنی حبیب کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے جی تو لا اللہ امید کے لئے گردان پڑھیں گے لا اللہ کا ممکن ہے شاہد اور امید ہے تینوں کر سکتے ہیں تو ترجمہ میں کروں گا آپ عربی الفاظ پڑھئے گا بالکل آسان ہے لا اللہ کے ساتھ ہو زمیر جو ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں آپ نے پڑھنے ہیں شاہد وہ ایک لا شاہد وہ دو لا اللہ ما شاہد وہ سب لا اللہ ہم شاہد آپ ایک لا ہم امید ہے آپ دو لا اللہ ما امید ہے آپ سب لا اللہ کم امید ہے میں ایک لا امید ہے ہم سب ممکن ہے وہ ایک عورت ممکن ہے وہ دو عورتیں شاید وہ سب عورتیں امید ہے آپ ایک عورت امید ہے آپ دو عورتیں امید ہے آپ سب عورتیں امید میں ایک امید ہے ہم سب جے ذہن میں رکھئے گا لائی تلاللہ ہم نے ایک مرتبہ پڑھا اور طریقہ کار بدلے مختلف قسم کے کبھی آپ نے عربی اور میں نے اردو کبھی میں نے اردو اور آپ نے عربی الفاظ پڑھے اور کوشش کریں اور پھر اپنا جائزے بھی لیں اسی وقت آنکھیں بند کر لیں اور ایک دفعہ پڑھیں جہاں روک جائیں وان دیکھ لیں اور جب تک آپ کو اچھی دسترس نہ ہو یاد نہ ہو جائیں ذہن میں بیٹھنا جائیں آگے مجھ جائیے گا کوشش کریں دو تین چار مرتبہ اس کو ریوائز کیجئے گا دو رائیے گا جے لائتہ اور لعاللہ دو لفظ ہم نے پڑھے ہیں اب مختلف آیات میں ان کا اجرام دیکھیں گے لائتہ اور لعاللہ کا ہمارے پاس تین پیر تھے پہلی جوڑی انہ اور انہ دوسری کا انہ لیکنہ تیسری لائتہ لعاللہ تو ایک مرتبہ پھر ہم پہلی جوڑی یعنی انہ اور انہ ان کے آیات کے ساتھ اجرام کریں گے انہو من سلیمان انہو من سلیمان انہو کا اشارہ کیجئے گا کیا معنی کریں گے بے شک وہ بے شک وہ من سلیمان من بھی پڑھ چکے ہیں من سلیمان کوش کرے ترجمہ کرنے کی کیا کریں گے انہو من سلیمان بے شک وہ سلیمان سے جے من کا معنی سے سلیمان عزیز سلیمان اسلام انہو بے شک وہ خد من سلیمان سلیمان اسلام کی طرف سے یہ بلکیس نے کہا تھا جب اس کو عزیز سلیمان اسلام کی طرف سے پیغام پہنچا جی دوسرا لفظ انہ انہو علا کلی شیئن قدیر انہو جی اشارہ کیجئے گا کیا معنی کریں گے بے شک وہ بے شک وہ کون وہ اللہ علا کلی علا بھی پڑھ چکے ہیں معنی پر کلی بھی پڑھ چکے ہیں تمام شیئن چیز ہر چیز پر تمام چیزوں پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے دوسرا پیارا ہم نے دوسری جور پڑھی تھی انہ اور لاکنہ کی کانڈا مانا گویا کے جیسے کے تشوی دینے کے لیے ہننا لیاقوت والمرجان ہننا وہ سب الیاقوت والمرجان یاقوت ہیں اور مرجان یہ موتی ہیں جو انتہائی چمکدار اور قیمتی تو کیا کیا ان جنتی خواتین کو وہ جنت کی عورتوں کو تشوی دیئے یاقوت اور مرجان کے تار کے ان کا حسن ان کی چمک دمک ایسی ہوگی جیسے کہ یاقوت اور مرجان ہے تو ہم نے کہا تھا تشوی دیں گے حقیقت نہیں ہے لیکن نا لیکن لیکن ناکم کون تم لا تعالیمون لیکن ناکم لیکن تم کون تم لا تعالیمون نہیں تھے جاننے والے جی تو لیکن ناکم کیا مان اشارہ کریں گے اس کا کیا مان ہوگا لیکن لیکن تم سب کون تم تھے لا تعالیمون کچھ بھی نہیں جاننے والے اب ہمارے پاس آیات ہیں لیتا اور لعلہ کیلئے مزید کیونکہ آج کے لفظ میں ہم نے لیتا اور سیم اسی طریقے سے لعلی اور لعلنی اب یہاں چھوٹا سا قائدہ ایک پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہم آیات میں تھوڑا سا اجرہ کریں گے قاعدہ یہ تھا کہ ہم نے جو یہ چھے عروفیں یعنی جو پیچھے لیکن نہ پڑے ہیں ان کو ڈبل نون کے ساتھ ٹرپل نون کے ساتھ دونوں طریقوں سے پڑا جا سکتا ہے دیکھیں ڈبل نون کے ساتھ اور ٹرپل کے ساتھ تین نونیں پڑی ہیں اِنَّا ڈبل نون اِنَّا ڈبل نون تو یہ کیا ہے کہ یہ لیکن نینی تو یہ کیا مجھے لعلی بغیر نون کے لعلنی نون کے ساتھ تو اصل کے اندر یہ نون آگے ہم فیل میں پڑیں گے جب فیل کا سوک پڑیں گے کہ جب یہ ضمیر متصل واحد متقلم کی اس کا کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ عسم کے ساتھ یا کسی بھی حرب کے ساتھ مل کر آتی ہے تو اس سے پہلے زیر آ جاتی ہے جیسے ہم نے پڑھا کتاب ہو کتاب ہو ما کتاب ہو کا کتابی رسولی ربی تو یا ضمیر سے پہلے کسر آ گیا زیر آ گئی اب یہاں جب فیل کے ساتھ لگاتے ہیں اس کو تو فیل کا تقاضہ اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کا آخری حرب میں بلکل کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو اور یا کیا یہ تقاضی ہے کہ اس سے پہلے زیر ہو تو اب ان دونوں کو بچانا ہے فیل کو بچانا ہے کہ آخری حرب پر کوئی تبدیلی نہ ہو یعنی زیر نہ آئے اور یا کو بچانا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ پوری کرنی کہ اس کو زیر ہو تو ان دونوں کو مطالبہ کو پوری کرنی کے لیے درمیان میں ایک نون لاتے ہیں جس کو کہتے ہیں نون وقایا نون وقایا جیسے غافارہ معاف کیا اس نے نی مجھے ناصارہ مدد کی نی میری تو یہ نون درمیان میں لگایا ہم نے یہاں کے ساتھ اس کو کہتے ہیں نون وقایا تو فیل میں لگانا یہ ضروری ہے واجب ہے اور انتہائی طور پر وہاں لگانا اہم ہے لیکن یہاں کیونکہ یہ چھے عروف ہم نے کہا تھا کہ یہ فیل کے ساتھ مشابت رکھتے ہیں لہٰذا یہاں ضروری تو نہیں ہے لیکن لگائی جا سکتی ہے اپشنل ہے اختیار دیا گیا ہے دل کرے تو لگائیں دل چاہے تو نہ لگائیں دونوں طریقے سے اس لئے قرآن کریم میں بھی دونوں طریقے سے استعمال ہوا ہے تو اس لئے اگر نون وقایا کو لگائیں گے تو تین نونیں ہو جائیں گی اِنَّا نَا اِنَّنِ اور اگر نون وقایا جو تیسری نون ہے جو فیل میں لازمی لگائتے ہیں وہ نہ لگائیں تو اِنَّنِ اِنِّ اور اِنَّا بغیر تیسری نون کے ڈبل نون کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ تو ہو گیا نون کا قائدہ اب آ جاتے ہیں کوئی دو آیتیں لائتہ اور لعلہ کے ساتھ لائتہ کے ساتھ آیت یا لائتہ نی کنتو معاہم فأفوز فوضا عظیم جی یا لائتہ نی احسانے بالکل اشارہ کیجئے گا کیا معنی کریں گے کاش میں کاش میں کیا کرتا کنتو ہوتا معاہم جی معاہم پڑھ چکے ہیں کیا معنی کریں گے ان کے سب کے ساتھ فأفوز فوضا عظیم تو آج میرے حسمی بھی بڑی کامیابی آتی جب اس دن دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ لوگوں کو عمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل رہا ہے اور وہ جنت کی طرف ایسے مٹکتے مٹکتے چل رہے ہیں جا رہے ہیں اور ان کے ایک دوست ہوگا وہ کہے گا یار یہ تو جاننے والی ہیں میری یہ تو ہمارے جان پہچاننے والی ہیں دوست آباب ہیں تو اس وقت اس کا جو ہے اللہ پاکہ ہم سب کو محفوزہ کے بھائیں آت میں ہوگا اور یہ دوسری طرف نکل رہا ہوگا تو اس وقت کہے گا یا لی تینی کون تو معام ہی کاش دنیا میں میں بھی ان کے ساتھ ہوتا اس لیے کہتے ہیں کہ اپنا دوست بنانے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ ہمارا دوست کون ہے اور ہمارے ساتھ بیٹھنے والے کون ہے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آج نہیں تو کل آپ بھی اچھے ہوں گے اور اگر غلط ہوں گے تو آج نہیں تو کل آپ بھی غلط راستے پر چل پڑیں گے جی یا لی تینی یا لی تینی جی اشارہ کیجئے گا کیا معنی کریں گے کاش ہم سب اطاعنا اللہ اطاعت کرتے اللہ کی واتانا الرسول اور اطاعت کرتے پیغمبر کی لی تینی لعلہ کا لعلہ کا لعلہ معنی شاید امید آپ صلی اللہ علمہ کو خداب ہے کہ میرے پیغمبر شاید آپ باقی النفس کا علی آثارم سینچ رہے اپنے سینوں کو ان کے ان کاموں پر کارتوتوں پر تو آپ اپنے آپ کو پرشان نہ کریں لعلی جی اشارہ کیجئے گا کیا معنی کریں گے شاید میں شاید میں آتیکم لیاؤ منہ اس سے بے قبسن کوئی بھی چنگاری تو یہ الحمدللہ آج ہم نے چھ خاص مکمل کر لیے جو قرآن کریم میں تقریباً ایک ہزار تین سو چوراسی مرتبہ سمال ہوئے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فی امان اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ